ہلو ایڈیوان اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ان کو دکھاتے ہیں جو کہ ٹون کو بتاتا ہے کہ پورڈ نے ان کی ٹیم کے لیے بجرد دینے سے منع کر دیا ہے تو وہ لوگ اب کچھ نہیں کر سکتی یہاں سن کر ٹون کو بہتی گستہ آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بچوں نے انٹر ہائی ٹیم کو رایا ہے اور تم جانتے ہو یہاں تک آنا اتنا زیادہ آسان بھی نہیں ہے اور پورڈ بیمبر کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بزرد ہی نہیں ہے اس پر ٹون کہتا ہے لیکن ہم بھی کیا کر سکتے ہیں تم چاہے تو میں ہماری ٹیم کے لیے میری سیلری کو ڈونیٹ کر دوں گا اس پر ٹون اس سے کہتا ہے تم بھی میری دریاں پر بس ایمپلوئی ہو اور تمہارے پاس بھی بہت سارا ڈیبیٹ ہے بھی بچے ہیں تو تم کیسے کروگی ان کہتا ہے لیکن یہ سب میں نے ہی سٹارٹ کیا ہے تو ایڈلیس میں کس تو کر سکتا ہوں مجھے ہی ان کی ریسپانسپلیٹی لینی ہوگی لیکن ٹون نہیں مانتا اور وہ آ کر ٹیم کو بتا دیتا ہے کہ پورڈ نے ان کا بجٹ دینے سے منا کر دیا اس پر رائے کہتا ہے کہ وہ لوگ تم بس ہمیں نکاننے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ان سے بھی لوگ اسے معافی مانگتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کلپ کی ایلمینٹ ٹیم سے بات کرنے کی گوشش کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان کو بجٹ دینے سے مان جائے یہاں سن کر لین کہتی ہے تو کیا اس کا مطلب ہمیں بجٹ مل جائے گا اس پر ان کہتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں ان سے بات کر کے دیکھوں گا اس پر جن کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس کے ہیلپ کریں گی نیکسین میں دکھاتے ہیں بس سنگین کر رہا تھا لیکن وہ اتنی بوری کر رہا تھا کہ کسی کو بھی وہ پسند نہیں آتا کیونکہ وہ کلپ کی ہیلپ کرنا جاتے تھے پرنس اس سے کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی ہیلپ ہونے والی ہے تو اب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ہم لوگ تو بس ایتلیٹ ہیں ہم کوئی میجے سے نہیں ہے اب اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں رائے ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ ہمیں کتنا منی چاہیے تو پھر جڈی اس سے ٹوٹل کر کے بتاتا ہے کہ انہیں سکسٹی تھاؤزنڈ پارچ چاہیے یہاں سب سن کر تو وہ سبھی لوگ کافی زیادہ سوک ہو جاتے ہیں لین کہتی ہے کہ ہمیں ایلومینی اسوسیشن سے بات کرنا چاہیے اور پھر وہ وہاں کے چیپ کا نام دیکھتے ہیں چونکہ رائے کی سن نیم گد رہی تھا تو پھر وہ رائے سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہوگی یہ لیڈی کون ہے لیکن جین ان لوگ اس سے کہتا ہے کہ ہمیں اسے بہتر نہیں کرنا چاہیے لین کہتی ہے لیکن اس سے ہمارے کلپ کی ہیلپ کو سکتی ہے رائے وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن لین رائے کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کیا پلیس تم ہمارے لئے اس سے بات کر سکتے ہو رائے کہتا ہے کہ وہ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ چانے لگتا ہے تب ہی لین کہتی ہے وہ تمہاری موم ہے نا یہاں سن کر رائے روک جاتا ہے لین اس سے کہتی ہے تمہاری موم ایلومنی اسوسیسن کی پرزیڈنٹ ہے تو وہ ہماری دیفنیٹلی مدد کر سکتی ہے لیکن رائے بھی نہ کچھ کہیں وہاں سے نکل جاتا ہے تو لین جین سے پوچھتے ہے کہ وہ اتنا زیادہ گزتا کی ہو گیا جین اس سے کہتا ہے اور یہ اس کے فیملی کی بات ہے تم جنتا مت کرو میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں یا کہتا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے وہاں سیدھا رائے کے پاس آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے تم پلیس لین پر ناراض مت ہونا کیونکہ اس سے اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہے وہ تو بس ہمارے کلپ کی ہلپ کرنے کی کوزش کر رہی تھی اس پر رائے اس سے کہتا ہے میں اس پر ناراض نہیں ہوں اور میں بھی سمجھ سکتا ہوں جین کہتا ہے اور ریالی تم سچ میں اب میرے بائی فرینڈ بن جگی ہو رائے اس سے کہتا ہے مجھے ایک حق چاہیے تو پھر جین اسے حق کا لیتا ہے رائے اس سے کہتا ہے ہم کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھون لیں گی جین ہوں کہتا ہے اس کے بعد رائے جین کو اس کے گئے پر ڈروپ کہتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم اچھے سے کام کرنا اور جب تمہارا کام فنیس ہو جائے تو مجھے بتا دینا میں تمہیں پیکپ کرنے آ جاؤں گا اس پر جین اوکی کہتا ہے گولپ اور اوٹ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے گولپ کہتا ہے لگتا ہے کہ وہ دونوں پیان میں ہے اوٹ کہتا ہے آوویسلی وہ سچ میں پیان میں ہے جین وہاں پر آتے ہوئے ان دونوں سے کہتا ہے یہ اسٹور کا نیو کیورٹ تو کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے وہ اندر چلا جاتا ہے گولپ کہتا ہے اسے کیا ہو گیا یہ تو پہلے کی طرح ہی تو تھا جین ورک کرتے ہیں اس میں کافی زیادہ اسمائل کر رہا تھا تو گولپ اس سے کہتا ہے کیا تم پیار میں ہو تم کافی خوش لگ رہے ہو جین کہتا ہے نہیں میں بلکل پہلے کی طرح ہی تو ہوں اور تبھی وہاں پر ایٹم بھی آ جاتا ہے جین ایٹم کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہارے واؤنٹ ہیل ہو چکے ہیں تم اب پھر سے ہیل 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 ہی تم اس میں بہت زیادہ کیوٹ لگتے ہو اور جب تم کھل کرستے ہو تو تمہاری آئیس تو بندی ہو جاتی ہے یہاں سنکر جن اس کے سولڈر پر ہلکا سا ہٹ کرتا ہے اور کہتا ہے میری آئیس اتنے بھی زیادہ چھوٹی نہیں ہے لیکن ایٹم پس جن کی طرف بھی دیکھ رہا تھا یہاں دیکھ جن کو تھوڑا سا اکورڈ لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا تم پلیز میرا ہاتھ چھوڑو گی کیونکہ ایٹم نے اس کا ہاتھ پکڑا لیا تھا لیکن ایٹم کہتا ہے آئیس میں ایسے ہی تمہاری ہاتھ کو پکڑا رہا ہوں جن کہتا ہے مجھے ورک پر جانا ہے اور پھر وہ گولپ کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے ایٹم کی جانے کے بعد گولپ جن کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ لیٹ کا کون تھا اور تم کسے پسند کرتے ہو اس بائک رائیٹر کو یا پھر اس کو یہاں سن کر جنوا سے پہانہ مارک نکل جاتا ہے اور اوٹ اور گولپ کے بھی اٹھ پیٹ لگ جاتی ہے کہ جن کسے پسند کرتا ہے لین جب گھر آتی ہے تو ٹون اسی خوش منی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کلپ کے کام آ جائیں گی اس پر لین پوچھتے ہیں کہ ڈیڈ آپ کو یہ پیسے کہاں سے ملے تو ٹون بتاتا ہے کہ اس کے ایک آلڈ فرینڈ نے دیئے ہیں تب ہی لین کے نظر اس کے ڈیڈ کے کمپیٹر پر جاتی ہے تو اکتا ہے ٹون کمپیٹر کا سامان کہاں پر ہے اس پر ٹون کہتا ہے کہ میں نے اسے ٹھیک کر دیا تھا اس لئے کسٹمر آ کر اسے لے کر چلا گیا ہے لین وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن ٹون پھر اس کا بل نکالتا ہے اس کا مطلب اس نے اپنے کمپیٹر کے سارے سامان کو پیس دیا تھا اور لین بھی وہ سب دیکھ لیتی ہے تو لین سیتا رائے اور جین کی پاس آتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ اس کے ٹون نے اسے منی دیا ہے اور انہوں نے اپنے سارے کمپیٹر کے سامان کو پیس دیا ہے یہاں سنکر جین اس سے کہتا ہے نہیں ہم ان سے یہ سب ہیلپ نہیں لے سکتے ہمیں خود کو ہی ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہوگی لین رائے سے کہتا ہے کہ ماننگ کے لیے پلیج مجھے ماپ کر دینا مجھے اپنے ہدھے پار نہیں کرنی چاہیے تھی تو رائے اس سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں سمجھ سکتا ہوں جین لین سے کہتا ہے کہ تم گھر جاؤ اور بلکل نورمر بیہیو کرنا تمہاری دیڈ کو اس پر میں پتا نہیں چاہنا چاہیے اور اس منی کو تم اپنے پاس چکو ہم اسے خرچ نہیں کریں گی تو لین اوکے کہتی ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتی ہے جب سبھی لوگ پریکٹس کر رہے تھے تو چوکو نیچے گر جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کے لیک میں چوٹ لگ جاتی ہے اور جب جیڈی فرس ٹینٹ کیٹ باکس لے کر آتا ہے تو وہ بلکل خالی تھا لین اس سے کہتی ہے کہ تم اسے سکول کے ہسپیٹل لے کر چلے جاؤ تو جیڈی بلکل بھی صحیح کرتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو جیڈی کو دی چوگن کا ٹریٹمنٹ کرنے لگتا ہے چوگن جیڈی کو اس کے ساتھ اتنا اچھا بھی ہو کرنے کے لئے تھانکیو کہتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہماری ٹیم کے علاوہ اور تمہارے علاوہ لوگ بس یہی کہتا ہے کہ میں بہت ہی عجیب پرسن ہوں اس پر جیڈی اس سے کہتا ہے ان لوگوں کو بھی بس یہی لگتا ہے کہ میں بھی بہت عجیب پرسن ہوں لیکن اس میں کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے یہاں سن کے چوگن اس سے کہتا ہے میری موم میں بلکل مجھ سے یہی کہا کر دیتی جیڈی اس سے کہتا ہے ہاں کیونکہ تمہاری موم بہت زیادہ آسم ہے اور انہوں نے تمہیں بہت پیار سے پالپوس کر بڑھا گیا ہے جن سبھی لوگوں سے کہتا ہے کہ کمپیٹیشن سے پہلے ہمیں کسی بھی طریقے سے جلد سے جلد منی انکانہ ہوگا تبھی بس رائے سے کہتا ہے کہ تمہاری موم کا گیا ہوا رائے چھپ ہو جاتا ہے پرنس کہتا ہے ہمیں سیکسٹی تھاؤزن پات کی جرات ہے لیکن ہم لوگ ابھی اتنی چھوٹے ہیں کہ ہم لوگ کسی ہوت پار میں بھی کام نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم لوگ بھار کام کریں تو اس سے ہو سکتا ہے لیکن رائے کہتا ہے کہ اس سے ہمیں بہت کم پیسہ ملے گا لیکن تبھی لین دیکھتا ہے کہ رائے ارجین کا ہیسٹیک کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے تو اس کے مائنڈ میں ایک نوٹی سی تھنگ آتی ہے اور پھر ویسا بھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں منی ان کرنے کے لئے تم لوگوں کی پوڈی کا یوز کرنا ہوگا یہاں سب سن کر تو سب لوگ کافی زیادہ سوک ہو جاتے ہیں لین کہتا ہے یہ بہت زیادہ پکواس آئیڈیا ہے لیکن اگر ہم لوگ ایسا کریں گے تو ہم جل سے جل منی کما سکتے ہیں تو پھر سب لوگ بھی وصب کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کلاب میں ایک خیئے رکھا جاتا ہے اور جہاں پر وہ سب لوگ سٹلیس ہو کر ایک گیم کھیر رہے تھے اور سب لوگ کافی زیادہ انجوئی بھی کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ان لوگ کے پاس کچھ منی بھی آ جاتا ہے کچھ لڑکیاں لین سے کہتی ہے اگر رائے اور جین اس گیم کیوں کہلیں گے تو وہ جتنا چاہے اتنا منی دے سکتی ہے لیکن رائے اس گیم کو کھینلی سے بلکل منہ کرا دیتا ہے تو لین اس سے کہتی ہے کہ وہ ایٹلیس ٹیم کے لئے تو یہ سب کر سکتا ہے تو پھر رائے بھی مان جاتا ہے اور سب لوگ بہت دی اچھے سے گیم کو انجوئی کر دی ہیں اور پھر سے رائے اور جین کا ہسٹے کافی وائرل ہو جاتا ہے وہ لوگ گیم کے بعد باہر بیٹھے ہوئے تھی جین کو کافی ساتھ سردی لگ رہی تھی تو رائے اس کے وڈی کو وائپ کرنے لگتا ہے اور تبھی وہاں پر ایٹم آ جاتا ہے تو جین اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے آئے ایٹم اس سے کہتا ہے کہ تم دونوں کافی وائرل ہو رہے ہو تمہیں اسے مس کے سکر سکتا تھا جین کہتا ہے کیا یہ اتنا زیادہ افیکٹیو ہو گیا رائے ایٹم کے طرف کھول کر دیکھتا ہے کیونکہ ایٹم کا وہاں آنا اسے بلکل بھی پسند نہیں آیا اور تبھی وہاں پر لین بھی آ جاتی ہے اور وہاں ایٹم کو دیکھ کر کہتا ہے کیا وہاں اس کی ہیلپ کر سکتا ہے نیکس دین میں دکھاتے ہیں وہ تینوں اس کیم کے لئے بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ تینوں ہی اپنے چیسٹ کو کور کر کے بیٹھے ہوئے تھے جین رائے اس سے کہتا ہے تم تو اوریڈی ایک بار یہ سب کر چکے ہونا اور یہ اب ہمارا فائنل راؤنڈ ہے اور تبھی ایٹم اس سے کہتا ہے اگر تمہیں اتنی ہی سرہ ماری ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو میں جین کے ساتھ رک جاؤں گا رائے اس سے کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر تمہاری ہمت ہے تو تم اپنے ہاتھوں کو کیوں نہیں ہٹا دیتے ایٹم اس سے کہتا ہے تم یہ سب کیوں نہیں کر دیتے رائے کہتا ہے میں ایسا کیوں کروں مجھے تمہاری طرح بارڈی سوپ کرنے کا کوئی سوپ نہیں ہے لیکن تبھی جین ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں کریں گے تو وہ ساتھ میں ہی اپنے ہاتھ کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر سب لوگ گیم کھیننے لگتے ہیں گیم کے بعد جب جین رائے کے پاس آتا ہے تو رائے اس سے کہتا ہے یہ مجھے بہت زیادہ آنائنگ لگ رہا ہے جب بھی میں ایٹم کو تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا لیکن میں کچھ بھی آور ایکٹ نہیں کرنا چاہتا جین اس سے کہتا ہے میں نے تمہیں چوچ کیا ہے تو تمہیں اس چیز کی جنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں کچھ بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب تم میرے ساتھ ہو تو میں بہت زیادہ خوش ہوں یہ کہتے ہوئے وہ اس سے حق کا لیتا ہے اور تب ہی ہمیں دکھاتے ہیں اٹم نے بھی ان دونوں کو فیشہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور ایسا دیکھ کر وہ کافی زیڑ ہو جاتا ہے اور پھر وہ جین کو میسے کرتا ہے کہ مجھے کچھ ارجینٹ ہے تو میں یہاں سے جا رہا ہوں ایک سین میں جیڑی سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارا منی آ چکا ہے یہاں سب سن کر وہ سب لوگ کافی زیادہ خوش سے ہو جاتے ہیں وہ تبھی لین بتاتی ہے کہ کسی نے نائن تھاؤزن پاتھ ٹونیٹ کی ہے یہاں سن کر جین اس سے پوچھتا ہے کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں تو اس پر لینوکے کر کر اسے بھون دے دیتی ہے پس لین سے پوچھتا ہے کیا ہم اس سے نیو یونپورم کری سکتے ہیں تو اس پر لین کہتی ہے ہاں سائد یہاں سن کر وہ سب ہی خوش سے ہو جاتے ہیں اور پھر پرنس کہتا ہے تو ہمیں اپنے لاسٹ کمپیٹیشن کے لئے جن جان سے میند کرنی ہوگی یہاں سن کر سب لوگ کہتے ہیں کس نے کہا کہ یہ ہمارا لاسٹ پرفارمنس ہونے والا ہے ابھی تو بہت سارے گیم ہونے والے ہیں اور ہمارا یہ لاسٹ بلکل بھی نہیں ہے نیک سین میں دکھاتے ہیں جین ایٹم کے پاس گول کہتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا تم نے وہ منی ٹرانسور کیا تھا اس پر ایٹم اس سے پوچھتا ہے تمہیں اس پارے میں کیسے پتا چلا جین کہتا ہے مجھے لے گا تھا اس لئے میں نے تمہیں کول کیا ہے اور اس وقت تم کہاں پارو مجھے تمہیں وہ منی لوڈانا ہے ایٹم کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میرے سے بھی وہ منی میرا نہیں ہے ایک بھین تھا جو تمہاری ہیلپ کرنا چاہتا تھا جین اسے اس کے لئے تھانگی کہتا ہے تو ایٹم اس سے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا سپورٹ کر کے مجھے ہمیشہ ہی بہت زیادہ خوشی ملتی ہے یہ کہتا ہے بھین پر کول کٹ کر دیتا ہے لیکن وہ کافے زیادہ سیٹ بھی ہو جاتا ہے نیکس سین میں ہمیں رائو اور جین کو دکھاتے ہیں رائو جین سے کہہ رہا تھا کہ لوگ تمہاری بارے میں بہت زیادہ کمپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ تم بہت زیادہ کیوٹ ہو یہاں سن کر جین اس سے کہہتا ہے اور بہت سارے تمہارے لئے بھی یہی کمپلیمنٹ دے رہے ہیں رائو تھوڑا سا سیٹ دکھ رہا تھا تو جین اس کے پاس آگر کہتا ہے کیا تم جیلس ہو رہے ہو رائو اس سے کہتا ہے اور میں نے یہ سب کب کہا اور یہ کہتے ہوئے وہ اسے بینٹ پر بست کرتا ہے اور اس کے اوپر آتے بھی کہتا ہے میں ایٹم اور ان سب ہی گرس کی وجہ سے جیلس ہوں تو تمہیں تو اس کے لئے پنیسمنٹ بھی نہیں چاہیے اور یہ کہتے ہوئے وہ اسے کیسے کرنے لگتا ہے جن اس سے کہتا ہے میں تم سے کوئی ڈردہ بڑتا نہیں ہوں جائے اس سے کہتا ہے اور یہ کہتے ہوئے وہ اسے پھر سے کسیس کرنے لگتا ہے دوسرے طرف ٹون کو دکھاتے ہیں جو کی بس ٹیبل پر اپنا سر لین کی ہوئے تھا اور وہ اپنے فاسٹ کی بارے میں سوچ رہا تھا جہاں پر اس کی ویب کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور یہ سب سوچتے ہوئے وہ اس کے ٹھنگز کو لے کر پیٹ جاتا ہے اور پھر وہ اسے سوچتے ہوئے کافی زیادہ رونی لگتا ہے نیکس مورننگ ٹون دیکھتا ہے کہ جن تیار ہو رہی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے ایسے کپڑے کیوں پہن رکھیں کیا تمہیں سکول نہیں جانا اس پر لین کہتا ہے لیکن ڈیڈ آج تو تبھی ٹون اسے کہتا ہے تمہیں اپنے سکول میس نہیں کرنی چھی تو لین اسکول آ جاتی ہے نیکس سین میں لین جن کے پاس آتی ہے اور اس سے پھوستی ہے کہ میرے ڈیڈ کو تم نے دیکھا اس پر جن کہتا ہے نہیں کیا کوئی بات ہے لین کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں ہے اور پھر وہ اپنے ڈیڈ کے پاس آتی ہے چونکہ ڈرنگ کر رہے تھے تو بس سے کہتا ہے ڈیڈ ہم لوگ سکول میں ہیں تو کیا آپ یہ سب بند نہیں کر سکتی ٹون کہتا ہے میں بس تھوڑی سے ہی تو لے رہا ہوں لین کہتا ہے ڈیڈ کیا آپ سچ میں بھول چکے ہیں کہ آج کیا ہے آج موم کی ڈیڈ اینیورسری ہے اور آپ ان کے بار میں بھول گئے آپ کو مجھے وہاں پر لے کر جانے کی وجہ آپ بس یہاں پر بیٹھ کر ٹرنگ کر رہے ہیں لیکن ٹون کو اس بھی نہیں کہتا تو لین مہاں سے گوشہ ہو کر چلی جاتی ہے ٹائو نے بھی وہ سب سن لیا تھا تو لین کے پاس جا کر ان سے پھوستا ہے کہ کیا بات ہے اس پر لین کہتا ہے کہ آج میری موم کی ڈیڈ اینیورسری ہے لیکن میرے ڈیڈ وہ تو اس بار میں بلکل بھول چکے ہیں مجھے بہت زیادہ پورا لگ رہا ہے وہ کسے بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتی ٹائو اس سے کہتا ہے آئی تینگ وہ اس بات کو بلکل بھی نہیں بھولے ہیں بس ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی پرابلم سے گرے ہوئے ہیں اور کچھ کبھی بھی تمہاری موم کو بھولی نہیں سکتی کیونکہ میں نے کچھ دنوں سے نوٹ کیا ہے وہ بلکل بھی ڈرنگ نہیں کر رہے تھے لیکن آج انہوں نے ڈرنگ کا نائز سٹارٹ کیا ہے تو کچھ تو بات ہے اڈلٹ ہمیں سائی بس ہم لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں وہ اندر سے کتنے ہی ٹوٹے ہوئے کیوں نہ ہو لیکن بار سے ایسے دکھاتے ہیں کہ وہ بلکل ٹھیک ہے اور جب لین نائٹ میں گھر جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈیڈ نے بہت سارا کھانا بنایا ہے اور ساتھ میں وہ تین پلیٹ لگاتے ہیں تو لین نائٹ کہ ہاں پر کوئی اور بھی آنے والا ہے لیکن ٹون آ کر اس کی وائپ کے وہاں پر فوٹو رکھ دیتا ہے یہاں سب دیکھ کر لین نائٹ مجھے تو لگاتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں بھول چکے ہو ٹون کہتا ہے نہیں میں کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں بھول سکتا یہاں سن کے لین کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے دوسری طرف جن جب ساوہ لے رہا تھا تو رائے آ کر اسے پیچھے سے حق کر لیتا ہے جن اسے کہتا ہے یہ تم کیا کر رہی ہو تو اس پر رائے اس سے کہتا ہے کیوں اس میں کیا بڑی بات ہے میں نے تو تمہیں پورا دیکھ لیا ہے جن اس سے کہتا ہے لیکن گرانڈ ماہ ہمیں دیکھ سکتی ہے رائے اس سے کہتا ہے گرانڈ ماہ آج گھر پر نہیں ہے کیونکہ وہ آج انہوں نے مجھے کول کیا تھا لیکن تم ساوہ لے رہے تھے اس لئے میں نے آنسر کر دیا یہاں سنکر جن اسمائل کرتا ہے اور کافی بلس کر رہا تھا تو پیچھے ٹائن ہو جاتا ہے رائے اس سے کہتا ہے کیا ہوا کیا تمہیں سرم آ رہی ہے مجھے تو لگا تھا کہ ہم دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں اس پر جن کہتا ہے ہاں لیکن تبی رائے اسے اپنی طرف کر کے کہتا ہے چلو ہم کچھ اچھی میمریز بناتے ہیں جن کہتا ہے اب تم کس میمریز کی بات کر رہے ہو جائے کہتا ہے بس کچھ ایسی اور یہاں کہتا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی باڈی پر رکھتے ہوئے اسے پھینے لگتا ہے وہ تیرے تیرے اپنے لور باڈی کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ اس سے کہتا ہے تمہارا ہاتھ تو کافی زیادہ بوم ہے اور یہاں کہتے ہوئے وہ اسے کس کرنے لگتا ہے اور پھر ان دونوں کے وہاں پر بات رومان سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اسے کے ساتھ اپسوڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے گئیس اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لیک سیئر ان چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیگا تینکیو پوروچنگ با بای